بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دس مہی ہے اور دن ہے منگل کا عدالتوں سے بھی بڑی خبریں ہیں الیکشن کمیشن کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن میں آج کیا ہوا لیکن سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر آئی ہے عمران خان کا دباؤ کام کر گیا ہے عمران خان کا پریشر کام کر گیا ہے اور سزائی آفتہ مجرم میاں محمد نواشیف جو لندن سے بیٹھ کے پاکستان کی حکومت کو چلا رہے ہیں اور حیران کن طور پر افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک نوکلئر پاور ملک 223 کروڑ کا ملک اور اس کو بیٹھ کر کون چلا رہا ہے ایک سزائی آفتہ مجرم ایک جوٹا شخص ایک بددیانت شخص جو پاکستان سے اشتیاری ہے جو مفرور ہے جو پاکستان کا پیسہ لوٹنے پر کرپشن کرنے پر جس کو سزا ہوئی جو پاکستان سے فرار ہوا اور وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے ادارے اس کو پاکستان لانے میں بیباس ہیں جس کو بھی پاسپورٹ بھی جاری کیا گیا ہے وہ شخص بیٹھ کر اور پاکستان کی محشت کے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے یہ تماشا ہے پاکستان کے اوپر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر ان کے موں کے اوپر اور پوری دنیا میں پاکستان کا مزاق بنانے کیلئے کافی ہے کہ ایک مجرم بیٹھ کر اور ایک 22 کروڑ کے اسلامی ریاست کے فیصلے کر رہا ہے اور یہ افسوسناک صورتحال ہے لیکن اس سب کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے اس بھانمتی کی کمبے کو پاکستان پر مسلط کیا ہے یہ جو لندن میں ابنیہ نواشر میں سب کو طلب کیا ہے اس حوالے سے کالی خبر دے دی تھی مہر بخاری صاحبہ نے مہر بخاری صاحبہ کو ایک کریڈٹ دی جاتا ہے اور ہمارے ہم یہ مسئلہ ہے میڈیا میں کہ ہم جس کی خبر ہو اس کو کریڈٹ نہیں دیتے کریڈٹ مہر بخاری صاحبہ کا ہے انہوں نے یہ سب سے پہلے خبر دی اور آج اس کی تصدیق بھی ہو گئی کہ کل جو ہے میرے خلال ہے کل روانہ ہوں گے تارک عزیز صاحب سے میری بات ہو رہی تھی ان کا یہ تھا کہ شاید کل یہ روانہ ہوں گے اور نواشر نے ہنگامی طور پر طلب کیا ہے عمران خان اس وقت ان کے آساب پر سبار ہو چکا ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے معاشی طور پر اخلاقی طور پر ہر حوالے سے پاکستان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے ایک مہینے کے اندر اندر اور اب نون لی کی جو حالت ہو گئی ہے ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک منٹ سے پہلے حکومت جو ہے وہ حوالے کریں جنہوں نے ان کو حکومت دی ہے لیکن اب اتنا آسان یہ نہیں ہے اب ان کو رہنا پڑے گا اب ان کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جو انہوں نے بربادی ایک واقع کی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کرنا پڑے گا اور اس وقت ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے ان کو بڑی تسلیمیں دی گئی تھی کہ ہم آپ کو چلائیں گے ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے ان کے ساتھ سب سے بڑا دوخہ امریکہ نے کیا ہے جن کے کہنے پر یہ اقتدار میں آئے جن کے کہنے پر ان کے اقتدار میں لائے گیا اس امریکہ نے ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا معاشی طور پر کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ چور ہیں پیسے ان کو جتنے مرضی دیں گے یہ کھا جائیں گے کھا پی جائیں گے انہوں نے بھی ان کو کچھ نہیں دیا اور آئی ایم ایف سے ناکامی کے بعد آپ دیکھیں سودیرب نے ان کو کچھ نہیں دیا یو اے ای نے ان کو کچھ نہیں دیا اور جیسے ہی شریف خاندان اقتدار میں آیا تین رپورٹرز نے تین رپورٹر جو ان کے عامی ہیں جو اندر سے دل و جان سے ان کے نوکر ہیں ان کے چپراسی ہیں ان کی محبت میں گریفتار ہیں ان کو اپنا رازق سمجھتے ہیں تین رپورٹرز نے خبریں دیں جن کے مضابق پاکستان میں چالیس ارب ڈالر کیونکہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے جو چین انویسٹ کرنے جا رہا ہے سعودی ارب انویسٹ کرنے جا رہا ہے یو اے انویسٹ کرنے جا رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ٹکے کا ان کو کسی نہ بھی تک اگر کمیٹمنٹ دی بھی ہے تو انویسٹ نہیں کیا کل آپ نے دیکھا ایک دن میں پندرہ سو پوائنٹ سٹاک ایکچینج گر جانا اور اس سے پہلے پوری کوشش کی گئی بہت سری جگہوں سے کوشش کی گئی پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان کو بھلا کر کہا گیا کہ شباش شیف کو ہم نے چلانا ہے شباش شیف کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے آپ شباش شیف کو سپورٹ کریں شباش شیف کو اپنے وہاں پر کھڑا کریں جتنا آپ انویسٹ کر سکتے ہیں سٹاک ایکچینج میں انویسٹ کریں سٹاک ایکچینج کو اوپر لے کر جائیں لیکن سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کشتی ڈوب رہی ہے سب کو نظر آ رہا ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی اور یہی وجہ ہے کہ جناب انہوں نے انویسٹ نہیں کیا اور سٹاک ایکچینج آپ کی برباد ہو گئی ڈالر آپ کا تیزی سے اوپر جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے ڈالر کا جو ریٹ تھا اس میں اب تک تیرہ رپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور پھر آج گو کے کل ایک اچھی قبر یہ آئی ہے کہ انٹرنیشنل آرکیٹ میں پٹرول پرائسز کم ہو گئی ہیں اب اس بھانمتی کے کمپے کو چاہیے کہ فوری طور پر پٹرول کی قیمتیں کم کریں کیونکہ عمران خان جو پٹرول کی قیمتیں کم کر کے گئے تھے فکس کر کے گئے تھے اس کے لیے ساڑھے چار سو عرب الگ عمران خان رکھ کر گئے تھے کہ ساڑھے چار سو عرب ہے چار پانچ ماہ تک جب تک پٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں گی یہ چار پانچ سو عرب جو ہے وہ ہم دیں گے اور ساتھ ہی عمران خان کی رشیہ سے بات چل رہی تھی رشیہ سے ہمیں پٹرول ڈیزل یہ سستہ مل رہا تھا عوام کو اور انہیں ریلیف دینا تھا لیکن یہ بھانمتی کا کمپا اب اپنی نائلی اپنی ناکامی اپنی کرپشن اپنی لوٹ مار کے لیے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانا چاہتا ہے اس لیے ان پر نظر رکھیں ان کو اب جب کل بڑی ایک جمپ لگا ہے اور بڑی تیزی سے قیمتیں نہیں چاہیے نیشنل مارکیٹ میں آئل پرائنسز نہیں چاہیے تو اب ان کو فوری طور پر پٹرول اور ڈیزل سستہ کرنا چاہیے اگر انہوں نے بڑھایا تو اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی جو ناکامیہ ہیں ان کو چھپانے کے لیے اپنا پیسہ بڑھا کرنے کے لیے وہ ہوگا ان کو اب نہیں یہ قیمتیں اضافہ کرنا چاہیے اور اگر یہ کریں تو عوام کو ان کے خلاف نکلنا چاہیے ان کا گھراؤ کرنا چاہیے کہ ان کی کرپشن لوٹ مار ان کی نائلی ان کی ناکامی کی قیمت عوام کیوں ادا کریں جب انٹرنیشنل آرکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں اور چار ماہ کے لیے پانچ ماہ کے لیے عمران خان فکر کر کے گئے تھے پیسہ رکھ کے گئے تھے تو کس طرح سے یہ جو ہے وہ بہا سکتے ہیں ان کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار تو ان کو مل گیا اور یہ بات ذہن میں رکھیں ان کو اقتدار بالرزا ملا ہے اقتدار بالجبر نہیں ملا ان پہ زبردستی کسی نے نہیں کی یہ خود جا کے لیٹے ہیں انہوں نے خود کہا کہ آپ جیسے ہمیں لٹانا چاہتے ہیں ہم لٹنے کو تیار ہیں یہ خود لٹے ہیں یہ اقتدار بالرزا ہے اقتدار بالجبر نہیں ہے ان کو زبردستی اقتدار نہیں دیا گیا انہوں نے خود جوتے چاٹ کر لیٹ کر اپنی مرضی اور منشہ سے اقتدار لیا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے زبردستی لیا تھا کیونکہ ان کے پاس تو منڈیٹ ہی نہیں تھا انہوں نے تو لوگوں کی ضمیر خریدے انہوں نے تو سارا پورا میں آپ کو ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں پچھلے تین ماہ سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب کوئی کتاب لکھے گا جب کوئی انٹرویو دے گا جب کوئی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ سامنے آئیں گے پھر آپ کو اصل بات کا پتہ چلے گا کہ کیسے یہ حکومت آئی کیسے یہ حکومت لائی گئی کیوں یہ حکومت لائی گئی کون کون اس میں شامل تھے کون کون اس سے کردار تھے بہت سے بہت کچھ آپ کے سامنے کھل کر آئے گا تو آپ نوازشنیف نے کیوں ان کو بلایا ہے کیونکہ شاید گوھرن آباسی نے جا کے کہا ہے کہ پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ نہ حکومت لیں اب ہم یہ حالت ہے کہ ہم عوام میں نہیں جا سکتے ہم کئی بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتے ہم کئی کھڑے ہوکے گاڑی سے اتر کے پانی کی بوتل نہیں لے سکتے یہ ہماری حالت ہو گئی ہے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے لوگ ہمیں جوتے مارتے ہیں لوگ ہمارا گھلاو کرتے ہیں ہم مسجد نوی میں محفوظ نہیں ہیں مطلب اس سے بڑا اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ مسجد نوی میں جو محفوظ نہیں ہیں وہ پاکستان اور دنیا کی کسی سے میں محفوظ ہو سکتے ہیں جو چالیس منعرف ورحقین ہیں پنجاب اور وفاق کے ملا کر پچھلے ستر دنوں سے وہ اپنے حلقوں میں نہیں گئے ان کی فیملی زباں میں نہیں نکلتی تو یہ حالت ہو گئی ہے ان لوگوں کی ان کے خلاف امنان خن کا بیانی انتیزی سے جیت رہا ہے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا کس نے کیا کیوں کیا کیسے پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے گئے کون لے کے گئے یہ سب کچھ عمام کو نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نواز شریف چاہتے ہیں کہ حکومت ہم سے لے لی جائے حکومت ہم سرنڈر کر دیں کیونکہ حکومت یہ حکومت نہیں چال سکتی انیس مئی تک الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے انیس مئی کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے حمزہ شباز کنفرم جا رہے ہیں حمزہ شباز کی حکومت نہیں برکرہ رہ سکتی پنجاب حکومت جا رہی ہے ان کے حاد سے وفاق میں ان کے اوپر کیسز ہیں اس کے علاوہ یہ گورنر والے معاملے کے اوپر آپ نے دیکھا آئینی بران پیدا ہوا ہے گورنر والے معاملے کے اوپر صدر کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں اتحادیوں کے ساتھ ان کی لڑائییں چل رہی ہیں پیپلز پارٹی اور حصے مانگ رہی ہے اور عوضیں مانگ رہی ہے تگری اور وزارتیں مانگ رہی ہے مولانا مزے سے چار وزارتیں لے کے اسلام کے اوپر خطرہ ہتم ہو گیا ہے اسلام محفوظ ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بالکل اسلام کو چار وزارتیں لے کے محفوظ بنا کے مولانا صاحب اور گھر بیٹھ گئے ہیں نہ وہ اس حکومت کا دفاع کرنے آ رہے ہیں آسفیلی زرداری ہیں وہ بھی آگے نہیں آ رہے صرف اور صرف ساری گالییں شباز شریف کو پڑھ رہی ہیں سب کچھ شباز شریف کے ساتھ ہو رہے ہیں سب کچھ نونلی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ جو الیکشن میں ہوگی جو یہ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں جو انہوں نے قوم کے ساتھ کر دیا ہے جس طرح سے انہوں نے رجیم چینج کی جیسے انہوں نے بیرونی قوتوں کے کہنے پر پاکستان کو تباہ اور برباد کیا معاشی طور پر کمزور کیا اور آپ مہنگائی دیکھیں یعنی آپ دیکھیں کہ چھے ڈالر چھے ڈالر کا تو جناب وہ ہو گیا ہے آپ کا ساڑھے چھے ڈالر کا ایک کلو ہو گیا یہ اپنا آپ کے لیمو ضریب جو ہے وہ یہی ہوتا تھا گرمیوں میں چلو آ کے وہ شکنجبیر پی لیتے اور وہ بھی یعنی لیمو اس بارہ سورپے کلو ہو گیا ہے آپ جو چیز اٹھا کے دیکھ لیں حمزہ شباز جب اقتدار میں آتے ہیں جب ان کے پاس اختیار آتا ہے مرگی وہ اسمان پر چلی جاتی ہے مرگی قیمت آپ کے سامنے گوش کی قیمت آپ کے سامنے شباز شریف نے پنجاب کا پانی بھی سندھ کو دے دیا ہے ہم نفرت پیدا کرنے والے نہیں ہیں سندھ بھی اتنے ہی پاکستان کے ساہ جتنا ہم پنجاب والے ہیں سندھ والے بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہمارے بھائی ہیں جیسے یہاں کے رہنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں کوئی نفرت نہیں ہے نہ سوبوں کے درمیان نفرت پیدا کرنی چاہیے جیسے انہوں نے آ کے اور کے پی کے میں جو گندو مراتا جا رہا تھا وہ بند کر دیا ہے حالانکہ کے پی کے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پنجاب میں آتی ہیں ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پر اگتی ہیں جو یہاں پر پیدا ہوتی ہیں ذات کشمیر ہے ہم سب ایک ہی جسم ہیں ایک ہی جان ہیں لیکن انہوں نے کے پی کے کا ہٹا اور گندوں باند کی اس کے بعد انہوں نے سندھ کو خوش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے پنجاب کے حصے کا پانی دیا ان کو اور وہاں پہ سایہ پانی چوری ہو رہا ہے تاکر بار چوری کر رہے ہیں وہاں کا غریب کسان بھی تباہ ہو گیا ہے پنجاب کا کسان بھی برباد ہو گیا ہے چولستان میں جانور مرے ہوئے پڑے اتنا دل دہل جاتا ہے وہ ویڈیوز دیکھ کر تصویر نے دیکھا ہمارے دوست مغیس علی نے وہ ٹویٹ کی ہوئے ہیں اور ہمارے دو اور دوست ہیں ایک لالا غزنفر ہیں اور ایک تیب بلوچ ہیں لالا غزنفر اور تیب بلوچ میرے تو دونوں بڑے بھائیوں کی طرح ہیں میرے ان کے ساتھ بڑا ویسے بھی ایک وہ سرائکی ہونے کا بھی ہمارے ایک رشتہ ہے ہم بڑا کلوز ہیں ہم اکٹھے ہمارے یہاں پہ کیونکہ ویسے جو سرائکی ہونے جرنلیسٹ ہیں ان کی آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہوتی رہتی ہم ملتے ہیں اور میرا لالا غزنفر کے ساتھ بڑے ہی ذاتی ایک تعلق ہے فیملی ریلیشنز ہیں لیکن دونوں یہ میرے جو دونوں بڑے بھائی ہیں تیب بلوچ اور لالا غزنفر دونوں صافی ہیں بڑے سینئر صافی ہیں دونوں دونوں پی پیپلز پارٹی کے بہت بڑے ہامی ہیں دونوں اس وقت نونلی کے بہت بڑے ہامی ہیں اس حکومت کو اقتدار ملانے میں بڑا کردار ہے دونوں کا بیانیوں بنانے میں امنان خان کے خلاف لیکن دونوں ٹویٹر کے اوپر مجال پیپلز پارٹی کا نام لکھیں مجال نونلی کا نام لکھیں چولستان کی جنگ کو لڑے رہے کیونکہ ہمیشہ میں تو اتنا ان جتنا نہیں کرتا جتنا وہ جنوبی پنجاب اور سرائی کی علاقوں کے لیے جتنا لا AG Givenfar ہو یا طیب لوجوں بہت زیادہ لکھ رہے ہیں کے چولستان میں جنور مار رہے ہیں لیکن مجال نونلی کا نام لکھیں مجال حمزہ شباز کا نام لکھیں مجال شبازشیف کا نام لکھیں اور جو سندھ میں پانی چوری ہو رہا ہے اس کے اوپر لکھیں تو یہ شبازشیف کے کارنامے ہیں سندھ کو پنجاب کا پانی دے دیا اور پنجاب میں بھی تباہی ہو گئی کسانوں کی بربادی ہو گئی چولستان میں جنور مار گئے سندھ میں بھی کسانوں غریبوں کچھ نہیں ملا طاقت وار وہاں پہ پانی چوری کر رہے ہیں یہ حالات ہیں یہ صورتحال ہے ہر طرف سے بری خبریں ہیں بجلی ہے تو انہوں نے دو روپے کچھ پیسے ایک دفعہ چار بچھالسی پیسے ایک دفعہ کوئی سات آٹھ روپے فری یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے کراچی میں بارے دھنٹے کی لوڈ چیٹنگ ہو رہی ہے اور ایمک ایم خاموش کوئی بیان نہیں ہے ایمک ایم ورنہ امیدان خان کے ساتھ تھے تو اپوزیشن کا کردار بھی ایمک ایم ادا کر رہی تھی ہر دوسرے وزارت میں ملی ہوئی تھی مزے بھی کر رہے تھے پارسنٹ پرویلیجز بھی تھے سب کچھ تھا لیکن اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہے تھے مہنگائی ہوگی اب دینا پیپلس پارٹی کے خلاف بیان ایمک ایم پیپلس پارٹی کے خلاف بیان اس لیے نہیں دے رہی کہ سندھ حکومت میں حصہ چاہیے بھیگ چاہیے عدو کی وہ بھیگ نہیں ملے گی اگر بیان دیں گے تو زرداری تو پھر صحیح کھینچ کے رکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے ہمارے نوکر بان کے رہنا پڑے گا اور بنائے ہوئے انہوں نے ایمک ایم کا ایک بیان نہیں ہے کراچی میں جو بارہ گھنڈی کے لوٹ شیٹنگ ہو رہی ہے کراچی میں جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے لوگوں کی ایک بیان نہیں ہے ایمک ایم کا گورنرشپ لے لی دو وزارتیں لے لی سندھ حکومت میں حصہ لے رہے ہیں پیسہ بھی ان کا بنے گا سب کچھ بنے گا کراچی والوں کو کچھ نہیں ملے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کراچی والوں کے لیے ایمک ایم نے ساتھ دیا ہے شباز شریف کا تو وہ جا کر اپنے اکل کا جو ہے وہ کئی سے علاج کر رہا ہے اپنے دماغ کا کئی سے علاج کر رہا ہے کوئی سکین کروائے اس کو شاید گرمی زیادہ لگ گئی ہے ہیٹ بیو کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی اس کا نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہے ذہنی مسئلہ بن گیا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایمک ایم کراچی والوں کے لیے گئی ہے اس کے بعد ابھی تک لڑائی ہیں اندر چل رہی ہیں جو اور ہوتے مانگ رہے ہیں سارے تو اس وقت بڑے چیلنجز ہیں حمزہ کی اکمہ جا رہی ہے محشت ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی سنبھالی نہیں جا رہی ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی بری حالت ہے ٹکٹ آگے ان سے مانگ رہے ہیں ترین گروپ والے ان کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں وفاق میں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ یہ یہ کرو ورنا پیچھ آٹ جائیں گے دو ووٹوں کی حکومت ہے والے کہ اب تو ایک ووٹ کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہے ایک آئینی بہران ہے لوگ ان کے جو ان کے منعرف اور عقین ان کے ساتھ ہیں وہ ڈی سیٹ ہونے جا رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے بلبوتے پر جن کے جن کی ہمائی سے حکومت چل رہی ہے جن میں ڈاکرنامک لیا کے سین بھی شامل ہیں ان کے والے سے چیزیں آ رہی ہیں وہ ایک علاقین کی اوپر آئے گئے اس کے علاوہ کروائی کریں تو بڑے ان کے حالات خراب ہیں کسان تباہ اور برباد کاروباری لوگوں کے لیے مسائل شراغ ایسچینج میں کاروباری حضرات تباہ عام لوگوں کی بربادی لوڈ شیڈنگ بدترین وہ ایک پول گراہ ہنزہ والی سائٹ پہ شباہ شریف کا ایسے سارے دن چنلوں نے خبر چلائی کہ جیسے ابھی کچھ چند گھنٹوں میں پول بن جائے گا میرا خیال ہے ابھی تک جو کاندو اس کو پر سارٹ نہیں ہوا تو میڈیا اس وقت مراسی بنا ہوا ہے شباہ شریف کا کہ جناب کیا بات ہے شباہ شریف کی سات بجے دفتر پہنچ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بھئی عوام کو کیا مل رہا ہے اگر شباہ شریف سات بجے کیا دفتر جاتے ہیں ہمارے لئے وہ صبح چار بجے پہنچ جائیں ہمارے لئے وہ رات تین بجے وہاں پہنچ جائیں جا کے تحجر کی نوافل وہاں پہ ادا کریں اللہ تعالیٰ نے تفیق دے عوام کو کیا مل رہا ہے ان کے صبح چار بجے سات بجے دفتر جانے سے تو حالات بہت خراب ہیں ان سے کچھ نہیں ہو رہا دنیا بھر سے ان کو دنیا سے بھی ان کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ امپورٹن حکومت نامنظور جب تک مستقل حکومت نہیں آتی اچھے لوگ نہیں آتے ہم کمیٹمنٹ اسی سے نہیں کریں گے پیسہ نہیں دیں گے اور اب نواز شریف چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار جن سے لیا ہے ان کو واپس کر دیں لیکن اب اتنا آسان نہیں ہے اقتدار واپس دینا اگر آپ نے بل رضا یہ کیا ہے سب کچھ آپ لیٹے ہیں تو اب آپ جب تک انہوں نے آپ کو جتنی عرصے کا انہوں نے آپ کو پیغ کیا ہوا ہے اتنے ایسے تو آپ کو لیٹنا پڑے گا ان کے ساتھ سونا پڑے گا سرویسز ان کو دینی پڑیں گی اس سے پہلے آپ نہیں آسکتے باہر کمرے سے باہر نہیں آسکتے پہلے سوچنا تھا اب یہ سوچنے کا باقت نہیں ہے سوچنے کا باقت گزر چکا ہے اب آپ یہ ملک کی اور تباہی اور بربادی کریں تاکہ آپ پھر عوام میں جائیں تو آپ کو لگ پتا جائیں مریم نوازی امنانہن کو کہتی تھی کہ تم جاؤ گے عوام میں تو تمہیں ہیلمیٹ کے بغیر جا نہیں سکتے اب آپ لوگ ہیلمیٹ کے بغیر جا کے دکھائیں اللہ کریم پاکستان کو اپنے امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا قرم کرے تباہی اور بربادی پاکستان کی اور یہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم کرے مجھے اپنے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ